Welcome to win online your channel for educational videos Today is a bonus video about creative writing اور یہ جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے اس پہ میں بعد میں آؤں گی but first ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ what is creative writing creative writing ہے کیا اور آپ کو یہ مختلف جو heading's نظر آ رہی ہیں جیسے befudlement, benediction اور byways یہ بھی میں آپ کو explain کروں گی تو سب سے پہلی یہ کہ creative writing ہے کیا generally یہ سمجھا جاتا ہے کہ creative writing صرف وہ writing ہے جو آپ اپنی مرضی اپنی خوشی اپنا فالتو وقت گزارنے کے لئے کرتے ہیں اور اس میں آپ کہانیا لکھتے ہیں آپ poems لکھتے ہیں آپ کسی قسم کے اپنی ڈائری لکھتے ہیں and that is creative writing so we have to clarify the befuddlement ہمیں اس چیز کو clear کرنا ہے تو befuddlement کا مطلب آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ کیا confusion ہے creative writing کے بارے میں I was trying to be creative with the word تو میں نے نیا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کی تو creative writing جو ہے پہلے ہی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ writing کا type نہیں ہے it's not one of the types of writing but it is an approach to writing یہ ایک approach ہے writing کی ایک style ہے ایک طریقہ اکار ہے اب types کون کون سے ہیں writing کہ ان کو جلدی سے دیکھتے ہیں expository writing ہے descriptive ہے narrative ہے اور persuasive ہے اور جب آپ ان types کو دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ ان میں سے ہر type کو آپ creatively کر سکتے ہیں اور جب آپ ہر type کو creatively کریں گے تو وہ creative writing بن جائے گی تو creative writing ایسی فالتو یہ time pass نہیں ہے بلکہ it is a style of presenting any type of writing creatively اب دیکھیں جیسے expository expository writing وہ ہوتی ہے جس میں کوئی concept explain کیا جاتا ہے جیسے text books میں recipes میں news stories میں technical writing میں کسی concept کو writer explain کرتا ہے descriptive writing وہ ہوتی ہے جو کہ picture paint کرتی ہے reader کے سامنے through story through poetry through novel through anything ایک خوبصورت سی تصویر آپ کے سامنے بن جاتی ہے narrative writing بھی کہانی کی طرح ہی ہوتی ہے بات اس میں آپ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے کے دماغ میں بھی آپ ایک چیز بنا رہے ہیں جیسے oral histories ہیں جیسے novels ہیں short stories ہیں poetry ہے اور narrative کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک plot ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کے تحت لکھی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں وہ مقصد آجے point A سے point B تک جو ہے وہ جا سکیں اب persuasive writing وہ ہوتی ہے جو کسی کو convince کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے جیسے cover letters ہیں reviews ہیں complaints ہیں ads ہیں یہ persuasive these are the types of writing اب اس میں سے کسی کو بھی اگر آپ creatively یعنی نئے طریقے سے کریں یونیک انداس سے کریں تو وہ creative writing ہو جائے گی for example اگر آپ کسی recipe کو کسی نظم کی شکل میں لکھیں یا song کی شکل میں لکھیں تو that is creative writing لیکن آپ نے کیا کیا ہے آپ نے expository یعنی آپ نے procedure کو explain کیا ہے لیکن creatively explain کیا ہے right اسی طرح اگر آپ اپنی ڈائری لکھ رہے ہیں you are writing your journal اور آپ اس کو ڈائلوگ کی شکل میں لکھتے ہیں کہ امی اور آگے امی نے جو کہا تھا اس دن وہ لکھا ہے میں اور آگے میں نے جو کہا وہ لکھا ہے you are still writing your journal but you are using a creative way to write that journal تو this is the befuddlement یہ confusion ہے جیسے ایک book میں visit from the goon squad میں ایک پورا chapter جو ہے وہ powerpoint presentation کی شکل میں لکھا گیا ہے اور وہ ہے تو کہانی کا حصہ لیکن creativity دکھانے کے لیے اس کو powerpoint presentation کی شکل میں لکھا گیا ہے تو this is the difference کوئی بھی چیز جو آپ creatively کریں گے نا writing میں that is creative writing okay so benediction benediction کا مطلب ہے benefits فائدہ کیا کیا ہے creative writing کہ سب سے پہلے تو vocabulary improve ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز پرانے انداز میں ہے میں اس کو نئے انداز میں کیسے کروں so your vocabulary is improved آپ کی critical thinking improve ہوتی ہے آپ غور کرتے ہیں کہ اچھا اس طرح مجھے نہیں کرنا مجھے اپنا style بدلنا ہے اس کو کسی اور دیکھیں جیسے ٹی وی میں ایک ad آتی ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں now this phrase اور persuasive ہے وہ کیونکہ وہ ad ہے کسی چیز کی convince کرنے کے لیے but it's a creative way بتانے کے لیے ویسے تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ برے ہوتے ہیں but creatively اس کے گردے کہانی بنا کے اس کو بتایا گیا so you start thinking critically about things آپ اپنی غلطیوں کو دوبارہ سے درست کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ creative writing کرتے ہیں you write a draft پہلے آپ اس کا draft لکھتے ہیں first draft second draft third draft اس کے بعد آپ اس کو final چکل دیتے ہیں تو غلطیاں بھی اپنی language کی آپ خود سے درست کرتے ہیں creative writing آپ کو train کرتی ہے کہ آپ اپنی thoughts کو organize کریں آپ کے ذہن میں کوئی idea ہے بڑا vague سا ہے وہ بکھرا ہوا ہے اور آپ اس کو ترطیب سے لے کر آتے ہیں so you are actually organizing your thought it of course increases your self confidence جب آخر میں سارا تیار ہو جاتا ہے تو it's a wonderful thing اور آپ کا self confidence بڑھتا ہے good understanding of reading and writing principles یعنی جب آپ کچھ لکھنے لگتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اس طرح سے نہیں لکھ سکتا یہ تو grammatically صحیح نہیں آئے گا یا اس کے اوپر یہ اس principle میں fit نہیں آتا تو your understanding expands of writing and reading principles اب یہ شاید آپ کو لگے کہ بالکل connected نہیں fluency and competence in conversation لیکن آپ نئے نئے لفظ جب سیکھتے ہیں تو وہ نئے نئے لفظ آپ کی conversation کا بھی حصہ بن جاتے ہیں and when you start speaking with people you start using those new words new vocabulary آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی conversation بھی interesting ہو جاتے ہیں اور سب سے important اور سب سے اچھا benefit یہ ہے کہ chances ہوتا ہے آپ کے دل کی بھڑاس نکلتی ہے آپ اپنی feelings express کرتے ہیں اور self expression کے لیے creative writing is a wonderful thing to do by ways یعنی ways methods طریقے کیسے کیسے بچوں کو creative writing کی طرف لائے جائے تو سب سے پہلے ہم کرواتے ہیں بچوں کو free writing free writing آپ grade 1 سے شروع کر آ سکتے ہیں free writing is that for 1 minute everybody in the class writes something write something anything no topic is given no word bank is given no vocabulary no theme کچھ بھی نہیں آپ نے صرف 1 minute تک لکھنا ہے بس لکھنا ہے جو بھی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے right اور free writing کو کبھی check نہیں کیا جاتا یعنی اس میں سے grammar کی یا spelling کی mistakes کبھی نہیں نکالی جاتی اس کے اوپر بس ٹک لگا دیا یا سٹار دے دیا اور کہا this is wonderful so آپ stamina بھی built کر رہے ہیں writing کے لیے اور بچوں کو train کر رہے ہیں کہ وہ اپنی thought کو paper کے اوپر کیسے لے کر آئیں اپنی thoughts کو organize کر کے کیسے لکھیں so free writing is important it helps a lot with creative writing اس کے بعد close exercises close exercises وہ ہوتی ہیں جس میں کوئی passage آپ نے دیا اس میں بہت سارے blanks ڈال دیے لیکن ان blanks میں کون سے لفظ آئیں گے وہ آپ نے نہیں دیے so you are actually helping the students کہ وہ خود ہی چوز کر کے تو blanks میں وہ لفظ لگائیں close لکھا ہی z سے اس لئے جاتا ہے کہ it is different from that close c l o s e والے close سے یہ الگ ہے then is unfinished sentences with many endings آپ unfinished sentences بچوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تین endings لکھ کے لاؤو یا چار for example on a strip of paper you give an unfinished sentence one bottle of tonic اور بچے سے کہیں کہ اس کی آگے تین endings رکھو so maybe the student writes one bottle of tonic is all that i need one bottle of tonic is on the shelf one bottle of tonic is prescribed to me by the doctor تو unfinished sentences سے sentences سے ہی کہانی بلد ہوتی ہے so یہ exercise of class میں ضرور کر دیکھیں بلکہ یہ ساری but this one and you will be amazed کہ بچے کیسے ان کو organize کرتے ہیں اچھا word banks اور thought provoking questions جب بھی creative writing کرانے لگیں بہت ساری vocabulary دے دیں بہت سارے سوال پوچھیں جو اس book میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بلکہ ابھی آپ دیکھئے for example this word play level 2 سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ topics theme of reports اب ہر theme میں creative writing کی topics ہیں جیسے my opinions میں how I would run a school right اب اسکو دیکھیں اگر ہم how I would run a school تو دیکھیں پہلے تھوڑا سا description ہے اسکا we have all wanted at some point to be given the authority to run the schools we study in no institute is perfect and there always is room for improvement if you were given the chance how would you run the school and then these are the thought provoking questions what school do you go to are you satisfied with the way the school it is run what do you like about it what do you want to change how will your changes affect the students would the parents agree to the changes what would you focus on like these are all thought process and then a word bank is given that when you start creative writing these are not all the words but you can use and after this the students write their first draft and they write it as their essay or creative writing passage to this is how you train students to do creative writing then rebuses rebuses are those stories where some words are made pictures in so you can read the picture but kids can create their rebuses and make pictures in sentence in acrostics are poems or words which have written one word like wind made acrostic welcoming innovative nurturing now this is an acrostic because this is a win and we have made this one a nature right so many many ways but get your students started encourage them to do creative writing free writing and help I want to show you this other book how to a theme then is compare and contrast then is descriptions right and then is letters about they care descriptions and a nightmare and look at this minimalistic art which will look at every page and then they write it here now creative writing unique is that a nightmare every child will use these things but it is unique and that is the beauty of creative writing that no work is not it is not that I have written night and he has written class so great skill to inculcate amongst the students encourage them to write creatively unko bataye ke creative writing faalto ka 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 better k ter ka befudalment is confusion benediction is benefits and byways is the ways in which you can do it so that's all for creative writing thank you so much for watching please subscribe to our channel like share and comment thank you